فرماتے ہیں شیخ نجم الدین احمد بتائیے ہی ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سرکار غوثی پاک اس وقت بغداد شریف میں ظاہری حیاتی طیبہ کے ساتھ دلوا فرماتے اس وقت کی بات ہے آپ کی زیارت کے لیے میں بغداد گیا تھا مطلب کئی علیہ کو دیکھے تھے وہ خود بہت بڑے مرتبے کے صاحب حال بزرگ تھے فرماتے ہیں کہ سرکار غوثی پاک کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو اور آپ کے خلب کی جو قیفیت دیکھی خلب کا جو فراغ دیکھا آپ کے جو اثراری ولایت دیکھے اور آپ کے حال کا جو انداز دیکھا فرماتے ہیں کہ دیکھ کر حیران ہو گیا حالانکہ کئی علیہ کو دیکھے تھے لیکن جب سرکار غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ ایسی شان تو اور کہیں نہیں دیکھی یہ انداز تو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا یعنی سرکار غوثی پاک کو دیکھنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ولایت اس رنگ میں بھی جلوانمہ ہوتی ہے ایسا بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے کہ جو ولی ہی ہوتا ہے لیکن اس کی قیفیتیں دوسرے اولیات سے اس حد تک جدا گانا ہوتی ہیں وہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے لیکن اس کی قیفیتیں بالکل جدا گانا ہے کیوں نہ ہو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین جو ہے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کامل جو ہے حضرت شیخ نجم الدین احمد بتائی ہی فرماتے ہیں کہ میں ام عبیدہ کو جو خریہ نزدیک واسد کے واقعے ہیں واپس آیا مطلب یہ کہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے وہ وہیں واپس ہوئے تو حضرت پیر احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کا یہ خریہ ہے ام عبیدہ یعنی شیخ نجم الدین احمد بتائی ہی سیدنا سید احمد القبیر الرفائی رضی اللہ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ان کی خدمت میں سرکار غوث پاک کی جو ولایت کی شان دیکھی تھی وہ بیان کی یہ سنکر پیر احمد قبیر رفائی رحمت اللہ علیہ نے چندہ تعجب عیرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ احمد قبیر رفائی نے اس شخص ان بزرگ سے مخاطب ہو کے کہا کہ بیٹے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے برابر خوبت کون رکھتا ہے جس راستے سے جہاں تک وہ پہنچے ہیں وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے جن راستوں سے گزرنے کی بات کی جاری ہے بغدار شریف کے گلی کوجوں سے گزرنے کی یہاں بات نہیں ہے ولایت کے مرتبوں سے اخطاب جو گزرتے ہیں خرب کی منزل تک حضوری کے مخامات رفیہ تک وہاں کی بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جن راستوں سے ہو کے وہ گزرے ہیں دوسروں کو ان راستوں کی بھی خبر نہیں ہے جہاں تک وہ پہنچے ہیں ان مخامات تک کون پہنچ سکتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سب اخطاب کے پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے یہ الگ بات ہے کہ راستے میں کوئی پیچھے رہ گیا کوئی آگے رہ گیا بلکہ فرماتے ہیں کہ ان کے پہنچنے کے راستے ہی دوسرے ہیں دوسرے اخطاب خرب کی جو منزلوں کو پہنچتے ہیں وہ الگ راستوں سے پہنچتے ہیں اور سرکار غوصف پاک رضی اللہ تعالی quarto عنہ خرب کے جو عالی ترین مخامات تک پہنچے ہیں ان کے لئے ان کی منزل بھی الگ ہے ان کی منزل تک پہنچنے کے راستے بھی الگ ہیں ان کے معاملات ابتداطا انتہا سب سے الگ ہیں سب سے جدہ ہیں سب سے آلہ ہیں سب سے عرفہ ہیں